بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی اند فرینز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں صحت تاندرستی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بل امان فرمائے اس دعا کے بعد اغاز کرتے ہیں آج کے ویلوک کا آج کا ویلوک کا ٹوپک ہے مری میں طفانی سنو سب سے پہلے تو میں یہ اگزارش کرتی ہوں کہ آپ اس موسم میں جہاں پر بہت سخت بڑھتی ہے بہت زیادہ سخت سردی ہوتی ہے جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں اتنی سردی برداشت نہیں کر سکتے اور وہ چھوڑے چھوڑے بچوں کو لے کر ان جگہوں پر انجوئی کے لیے کیوں جاتے ہیں جبکہ اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے سردی سے خون جم جاتا ہے اور وہ وہاں کے محال سے یوسٹو نہیں ہے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بڑی مشکل سے سروائیو کرتے ہیں تو یہ جو گرمی علاقوں کے لوگ ہیں یہ یہاں پر انجوئی کرنے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور اتنی زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ گئے ہیں پانچ ہزار سات ہزار گاڑیوں کی جگہ ہے اور وہاں پر اسی نبے ہزار لاکھ کے قریب گاڑیاں پہنچی ہوئی ہیں تو پھر جائیں گے کہاں ٹریفک جیم ہو جائے گی اوپر سے برف پڑ رہی ہے اور گاڑیاں چل نہیں رہی اور وہ مقامی لوگ بھی بچارے اتنی ہیلپ کر رہے ہیں وہ بھی اتنے لوگوں کو کومیڈیٹ نہیں کر سکتے تو یہ تو سارا کچھ سمجھنا چاہیے یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں جا آگے اور حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے بچے ننے ننے بچے پوری پوری فیملی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے تو کمز کم بیس لوگ اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے جو کنفرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ اس وجہ سے تھوڑی سی گفلت کی وجہ سے اگر وہاں پر ہوتلوں میں جو جگہوں پر جگہ نہیں ہے تو لوگ اپنے گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور گاڑیوں میں ہیٹر آن کرتے ہیں جب ہیٹر آن کرتے ہیں تو باہر کی سردی کو روکنے کے لیے وہ ونڈو بلکل بند کر دیتے ہیں اور اوپر سے سنو بلکل بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور گاڑی آگے پیچھے حرکت نہیں کر رہی اور گاڑی کا فیول بھی جم جاتا ہے انسانوں کا خون بھی جم جاتا ہے اور ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ جو گاڑی ہے وہ برف کے تودوں کے نیچے دب جاتی ہے جس سے اکسیجن جو ہوتے ہیں جو بریدنگ کا پرابلم ہوتا ہے اکسیجن آنا کم ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے لوگ سٹرگل کرتے ہیں سانس لینے میں اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں اسی لیے جب بھی کہا جاتا ہے کہ جب طفانی حالات ہوں تو یہاں پر بھی آپ ہوں وہی پہ رک جائیں اردگرد نہ گھومیں اور اپنے آپ کو حفظ و مان میں رکھیں اور دوسروں کو بھی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو ان کے لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے زندگی تاندرستی عطا فرمائے اپنی حفظ و مان میں عطا فرمائے ہماری فیملیز بھی کہتی تھی کہ سنو فول دیکھنے جانا ہے وہاں پہ گومنے پھرنے جانا ہے لیکن کچھ سیانے لوگ تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی سخت سردی ہے تو پھر نہیں گئے رائد کارلی لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ احتدیادی تدابیر پہننے بے شک آپ نے کتنے مرضی موٹے کوٹ جرابیں سوکس وغیرہ پہنی ہی ہوں اس کے باوجود سردی جو ہڈگوں تک پہنچ جاتی ہے تو اس لیے ایسے حالات میں پلیز خدارہ گورنمنٹ بھی وارننگ کریں ایسے جگہوں پر نہ جایا جائے یہاں پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیسے کوپ کر سکیں گے اگر آپ کسی کو سویمنگ نہیں کرنی آتی اور اس کو بڑے سارے تلاب میں دریاء میں جا سمندر میں ڈال دیا جائے تو اب کیسے سویمنگ کر رہے گا وہ ظاہر ہے ڈوب بھی ہی جائے گا نا اسی طریقے سے یہ حالات ہیں تو کسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہوا نے کس طرف کا رکھ لینا ہے تو اس طرح آگے آنے والے حالات سے بچنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اب سے کوئی اکل کے ناخل لیں عبرت حاصل کریں بے شاکہ وہ افواج پاکستان ہیں بے شاکہ عام لوگ ہیں وہ کتنی کربانیاں دے رہی ہیں اور کتنی کربانیاں دے رہی ہیں دیتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ سارا پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو زندگی صحت دی ہے اس کی حفاظت کی جائے تو اس کو جو مزوں کی خاطر اپنی زندگی کو رسک پہ نہ لگایا جائے اگر خدا نہ خواستہ بڑا سارا برف کا گولہ ہی آن پڑے لوگوں کے اوپر تو وہ اس سے نکلنے کی طاقت نہیں رہتی کیونکہ خون جسم سارا تھنڈا ہو چکا ہوتا ہے خون جم چکا ہوتا ہے اور بندے سروائب نہیں کر سکتے اس لیے تو وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے نہ ان کے پاس فیول ہوتا ہے نہ لکڑی ہوتی نہ کھانا ہوتا ہے تو اوپر سے ان کو ان لوگوں کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ انجوئیمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے کھیل تماشا نہیں ہے یہ عبرت کا مقام ہے جو دنیا ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے عبرت کا مقام ہے تو زندگی چار دن کی ہے ہمیں نہیں پتا ہماری باری کس طرح آ جائے اور اس اللہ تعالیٰ نہ گہانی آفت سے سب کو محفوظ رکھے اور جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جو مدد کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں اور کامجابیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے اس ایفٹ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی خاطر زندگی تاندرستی عطا فرمائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف اتنی مسلحہ دار پاڑ رہی ہے اور گاڑیوں کے پیئے چل نہیں رہے کتنی افواز ہے کتنی سٹرگل کے بعد وہ گاڑیوں کو نکال رہی ہیں اور گاڑیاں بھی اتنی تداد میں ایک جگہ پہ چھوٹی پہاڑی علاقوں میں چلی جائیں یہاں پر جو سڑکیں بھی ہموار نہیں ہوتی برف جو ہوتی ہے وہ سلپ ہوتے ہیں بندے بھی سلپ ہو کے گھوٹے گٹے جو ہیں وہ توڑ لیتے ہیں تو اس طرح تو نہ کیا کریں نا پلیز تو اپنی صحت کا اپنی زندگی کا اپنے پیاروں کا خود خیال رکھیں اپنا خیال رکھے دوسروں کا خیال رکھے جو دور کے ڈول سہانے وہی اچھے لگتے ہیں فلم اور ڈراموں میں جو سنو فول اچھی لگتی ہے جب آپ واقعی اس میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اتنی ہاتھوں میں پاؤں میں درد ہوتی ہے نا وہ چیزیں سی پڑتی ہیں کہ ایک خون جام جاتا ہے تھینکیو فور ووچنگ